میرا نام احمد واجید ہے اور میں پی ایس انگلیش ٹوینٹی ٹوینٹی میں پڑھتا ہوں مہترام پرنسپل صاحب، پجاب روپا پارش، علی پرش میرے پیارے سازہ درام، میرے سینئرز، میرے پیروز اور میرے پیارے دورتو آج ہم نے اس شاندار دن کو بنانے کے لیے یہ پس بس جائیے تاکہ دنیا کے بہترین پیشے کو آہترام کی اجازت کے صاحب صدر، الفاظ کو خوف رکھو کیوں کی مالا میں آنے کے لیے آج مجھے جس عظیم استی کے بارے میں اس بھارے حیال پیش کرنا ہے وہ ہم سب کی زندگی میں لازم مقام رکھتی ہے میں اسلام پیش کرتا ہوں اس استی کو جس کی عظمت کی قبائی دیتے ہوئے خود خاتم الانبیاء حضرت محمد مجھتفہ نے یہ فرماتے ہوئے دی اِنَّمَا بُوِسْتَوْا عَلِهِمْ بے شک مجھے استعاد منا کھڑے جا گیا اور میں اسلام پیش کرتا ہوں اس عظیم استی کو جس کے بارے میں مولا اِقینا حضرت علی شیر عبدہ نے فرمایا جس نے تمہیں ایک لفظ بھی سکھایا گویا وہ تمہیں استعاد ہے کیونکہ شاہد نے کیا خوب کہا ہے استعاد کی عظمت کو ترازوں میں نہ توڑ استعاد کی عظمت کو ترازوں میں نہ توڑ استعاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے استعاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے دنیا کی ہر کامیاب اور بلند ہستی نے استعاد اِقرامی کی ہدایت اور رہنوائی کی بدولت اپنا نام تاریخ کے اوڑا میں روشن کیا یہ وہ رشتہ ہے جو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا اس عظیم ہستی کے بارے میں کسی شاہد نے کیا خوب کہا ہے میں اور اس کو بھولوں ناصر میں اور اس کو بھولوں ناصر کیسی باتیں کرتے ہو سولت تو تشکولت ہے وہ نام کھٹیا رہتا ہے اگر دیکھا جائے تو ان لوگ ایسے بہت انمول ہیں لیکن جب اس کو باقوان لوگ پڑھاتے ہیں باقوان لوگ پڑھاتے ہیں تو اس کا مزا دوبالہ ہو جاتا ہے اُتو جو کہ ہماری قومی دیمان ہے اس کے بارے میں داگ دہلی صاحب کیا خوب فرماتے ہیں اُتو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داگ اُتو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داگ سارے جہاں میں دوم ہماری زبان کی ہے اُستاد کی مثال ایک شڑھی کی مانت ہے جو خود تو اپنی جگہ ساکن رہتی ہے مگر دوسروں کو بلند سے بلند ترید مقام اتا کرتی ہے کسی نے اس عظیم ہستی اور پروکار ہستی کے بارے میں کیا خوب کا ہے یہ غم خواہش چلا جاتا ہے بجھ کو یہ غم خواہش چلا جاتا ہے بجھ کو مجھے اس خوف سے خرصت نہیں ہے کہیں برکت نہ اُچ جائے وہاں سے کہیں برکت نہ اُچ جائے وہاں سے جہاں اُستاد کی عزت نہیں ہے اب میں اپنے پیارے اُستاد مہترم جو کہ خوش عزاج پھر پھلوش خوش اطلاق اور اچھی طریق کے مالک ہیں ان کے پہانے کا انداز سب سے ہزار اور اُنفری ہے وہ مجھائی انداز میں مشکل سے مشکل کام کو آسان نہا رہتے ہیں ہم نے ہمیشہ اُمیشہ اُمیشہ ہے پڑڑا ہوا کو خوشی دیتی ہے اُمید ہے آپ کو سوچ گئے ہوں کہ میں کتنی طرح مخادر ہوں میرے پیارے اُستاد مہترم فضل کریم صحاب میں اُن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پڑھا کر اپنے پیارات کا اظہار دیں فضل کریم صاحب جو کہ شاعری سے لگا ہوئی رکھتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں موسیل نکری صاحب کی غزل بھی پیش کریں گے